ایک ہزار ارب روپے کی سبسٹی دینے کے باوجود تقریباً سال کا پانچ سو سے چھ سو ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے پانچ سو سے چھ سو ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے میں گھڑی کی چوری کی بات نہیں کر رہا بجلی کی چوری کی بات کر رہا ہوں اور جنابی سپیکر اسی طریقے سے گیس کا گردشی گرزہ وہ انتیس سو ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے انتیس سو ارب روپے پہ اور اس کی وجہ مہنگی ایلنجی اور گیس چوری اور گیس کی ڈسٹیبوشن کا نظام تفصیل میں میں نہیں جا رہا اور پھر جنابی سپیکر شومی قسمت دیکھیں شومی قسمت دیکھیں شومی قسمت دیکھیں کہ چھ سو ارب روپے جو ہمارے قومی ادارے ہیں جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہاں پر تقریباً چھ سو ارب روپے کا سال کا ماں پر خسارہ ہے کیا یہ قوم غریب قوم یہ برداشت کر سکتی ہے کیا صوبوں کی حصے کی تقسیم کے بعد اور جنابی سپیکر جو سات ہزار تین سو ارب بچتے ہیں اس میں صرف انٹرسٹ سرویس چارجز یا سود کی ادائیگی آٹھ ہزار ارب ہے آٹھ ہزار ارب ہے یعنی سات سو ارب روپے کا دے ون سے ڈیفیسٹ خسارہ اب آپ مجھے بتائیں جنابی سپیکر کہ سات سو ارب روپے کا خسارہ دے ون سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا تعلیم علاج اور سماج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا افاج پاکستان کی تنخائیں کہاں سے دیں گی سرکاری افسران جو وفاق میں ہیں ان کی تنخائیں کہاں سے دیں گے جنابی سپیکر یہ بات میں دکی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کرز در کرز لے کے دیا جا رہا ہے پچھلے کئی سال سے اور یہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری پاکستانی قوم پچیس کور عوام کا سب سے بڑا آج یہ سنگین مسئلہ ہے یام سپیکر اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ جس ایوان میں ہم آج بیٹے ہیں اس شعور شرابے کے باوجود حالانکہ آج شعور کا راج ہونا چاہیے تھا بارکیف یہ ان کی مرضی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس ایوان میں بیٹے ہیں اس کی کاربائی کے خرجات بھی کرز سے ادا کیے جا رہے ہیں آپ کی تنخاب اس پورے ایوان کی طرح کرزوں سے ادا کی جا رہی ہے تو کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ شعور شرابہ کیا جائے یا شعور تو فروغ دیا جائے یہ فیصلہ جناب سپیکر اس ایوان نے کرنا ہے اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی اس طرح جناب سپیکر ہماری صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ آج تک ہم اسی ہزار ارب ایٹی تھاوزن بلین روپیز کہ ہم بیرونی اندرونی اور پرائیوٹ کرزیں لے چکے ہیں کیا اس صورتحال میں ایک عظیم ایٹمی قوت والا پاکستان اپنے وجود کو اس کرزوں کے بوجھ کے بعد برقرار رکھ سکتا ہے ضرور رکھے گا کہ اگر ہم نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب ڈیپ سرجری کرنی ہے ہمیں نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانی ہیں ہم نے مختلف شعبوں میں بنیادی ریفارمز لانی ہے اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد نواز شریف اور جناب پیزن آصف زرداری اور جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب اور میرے باقی پارٹیوں کے زومان اس بات پر مکمل اتفاق کریں گے کہ یا تو ہم کرزوں کی زندگی سے جان چھوڑا لیں یا پھر خدا نہ خواستہ جس طرح محکوم قومیں ہوتی ہیں سر جکا کے ہم اپنے آپ کو چلائیں یہ ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور سر فخر سے بلند کر کے آگے چلیں گے جناب سپیکر اسی طریقے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور کانٹوں بھرا جو چیلنج ہے وہ بجلی کے خوش ربا قیمتوں میں اضافہ ہے آپ جانتے ہیں کہ گردشی کردہ اس وقت بجلی کا تئیسو ارب پہنچ چکا ہے تئیسو ارب اور سادہ الفاظ میں اٹھتیسو ارب روے کی بجلی ترسیل ہوتی ہے یعنی مہیا کی جاتی ہے مگر مصولی اٹھائیسو ارب روے ایک ہزار ارب روے کا گیپ ہے ایک ہزار ارب روے جو کہ آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً ساڑھے تین سو ساڑھے تین ارب ڈالر بنتا ہے کیا یہ غریب قوم اس انتہائی انتہائی بے دردی سے گورننس کی متحمل ہو سکتی ہے میرا جواب ہے کہ سو فیس ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اندازہ کریں کہ ایک ہزار ارب روے اپے صوبہ سندھ صوبہ بلوچستان صوبہ کیپی صوبہ پنجاب گلگت بلدستان اور کشمیر میں آپ درجنوں دنیا کے شاندار ہستان بنا سکتے ہیں آپ درجنوں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں غریب اور مجمور کو دوائی مفت مہیا کر سکتے ہیں اور دہاتوں میں سب انقلاب لاسکتے ہیں اور کوڑوں نوجوان بچے اور بچیوں کو آئی ٹی کی تعلیم سے بیراور کر سکتے ہیں اور کارخانے اور سندھیں اس کا چاروں صوبوں میں جال بچا سکتے ہیں لیکن ایک ہزار ارب ہر سال وہ ہمارے ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے اور اس سے قوم کی حالت آپ کے سامنے ہیں آئی وڈ کال اٹ لائک ا بوٹم لس پٹ کہ ایک بالتی ہو اس میں نیچے سراخ ہو اور اس سراخ میں آپ جتنا پانی انڈیلیں وہ نکل جائے گا بالتی کبھی نہیں بھرے گی جام سپیکر اسی طریقے سے ایک ہزار